اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سیخ کباب بیف کے بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی بلکل رسٹورنٹ سٹائل کے آج ہم بیف سیخ کباب بنائیں گے تو کچھ ٹپس ہیں جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ اسے ایز اس فولو کریں تو آپ کے کباب بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی بنیں گے پلس یہ سیخ سے بلکل بھی نہیں اتریں گے اور بلکل رسٹورنٹ سٹائل آپ کے جوسی کباب تیار ہوں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم کباب مسائلہ تیار کریں گے تو ہم ایک فرائنگ پین میں دو کھانے کے چمچ سابود دھنیا شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ ہم اس میں سفید زیرہ ایٹ کریں گے دو تین چھوٹے ٹکڑے ہم دارچینی کے ایٹ کریں گے اور ساتھ میں کباب چینی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو کباب چینی کے ہم تقریباً چھ سات پیسیز ایٹ کریں گے یہ ہم اس میں ڈال کے اچھی طرح سے بھونیں گے اور یہ لانگ پیپر ہے جس سے فیل فیل داراز بھی کہتے ہیں یہ دو سے تین عدد ہم اس میں ڈالیں گے بڑی والی لائچی ہے یہ دو عدد ہم اس میں ڈڈ کریں گے میں یہاں پہ جو گول والی سرخ مرچے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں اس لئے میں یہ والی ڈرائے مرچے اس میں یوز کری ہوں ریڈ چلی دو سے تین عدد اس طرح اگر آپ ہیں بڑی والی تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور اگر گول والی ہیں تو تقریباً چھے سے سات عدد آپ وہ یوز کر لیں میڈیم ہیٹ پر ہم اسے ڈرائے روست کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اسے گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے یعنی کہ جو مکسر ہے اسے ہم پیس لیں گے اب ہم فرینک پین میں دو کھانے کے چمچ all purpose floor یعنی کہ میدہ ڈال کر اسے بھونیں گے یہ بھی ہم ڈرائے روست کریں گے یاد رکھیں کہ یہ بیسن نہیں ہے یہ all purpose floor یعنی کہ میدہ ہے بیسن میں سیخ کباب میں شامل نہیں کرتی یہ ایک professional طریقہ ہے جو کہ میں نے سیکھا تھا تو اس میں ہم میدہ شامل کریں گے اور میدے کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے میدے کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ میدے کا color change ہونا شروع جائے اور اس میں سے خوشبو آنے شروع جائے میدے کا color brown ہونا شروع گیا ہے اور اس میں سے خوشبو آنے بھی شروع گئی ہے تو یہ میدہ ہمارا تیار ہے اب ہم اسے side پر رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ میں نے میدہ لیا ہے یہ میں نے کیمہ لیا ہے تو کیمہ آپ ہمیشہ fresh ہی لیں یعنی کہ بالکل تازہ بنا ہوا کیمہ آپ لیں پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر کیمہ بنانے والی مشین ہے یعنی کہ چوپر ہے یا پھر کیمہ والی مشین ہے تو آپ گھر پر ہی کیمہ بنائیں تقریباً ایک کلو یہاں پہ تقریباً ٹوٹل کیمہ بنتا ہے یعنی کہ 800 گرام میں نے ریڈ جو بوٹیاں ہوتی ہے وہ لی تھی اور 200 گرام میں نے چربی لی تھی چربی میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں میرے چپلی کباب والی ریسیپی میں کہ نرم والی چربی آپ لیں گی 200 گرام چربی اور 800 گرام گوشت بلکل ریڈ میٹ جو ہوتا ہے تو دونوں کو ملا کر آپ نے کیمہ بنانا ہے تو اسی طرح کیمہ ہونا چاہیے بلکل freshly ground کیا ہوا یا پھر آپ بازار میں بنوالیں اسی ٹائم آپ بنوالیں ریڈی میٹ آپ بلکل بھی نہ لیں تو فریش کیمہ ہونا چاہیے اور تھنڈا ہونا چاہیے تقریباً ایک گھنٹی کے لیے آپ اسے فریج میں رکھ دیں یہ پہلا سٹیپ ہے اب ہم اس میں جو ہمارا سپائسز تھے ہم نے سارے جو ground کیے تھے یعنی کہ جو ہم نے dry roast کیے تھے تو وہ ہم نے grind کر کے اس میں اٹ کیے ہیں اور اب ہم دو کھانے کے چمچ اس میں میدہ شامل کریں گے جو کہ ہم نے roast کیا تھا یہ تازہ پیسی ہوئی کالی میرچ ہے یہ ہم اس میں اٹ کریں گے دو چاہ کے چمچ پٹیوی لال میرچ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون یہ اپشنل ہے اگر زیادہ میرچ آپ کو نہیں پسند تو سٹارٹ میں بھی ہم نے مچی اٹ کی تھی آپ اس کو سکپ کر سکتی ہیں نمک آپ حضب زائق کا اٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون یعنی کی ایک کھانے کے چمچ ایڈ کر رہی ہوں یہ ٹیسٹ کے ساپ پر ڈیپنڈ ہے ہلدی پاورڈر ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون یعنی کی ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ دوسرا اہم سٹیپ جو ہے وہ ہے پیاس کا یہاں پہ میں تین عدد میڈیم سائز کے میں نے پیاس لیا ہے جسے میں نے گریٹ کر لیا ہے یاد رکھیں کہ اسے آپ نے چاپ نہیں کرنا اسے آپ نے گریٹ کرنا ہے یہ ادرک لیسن اور ہری مرچے ہیں دو سے تین ہری مرچے تقریبا سات آٹھ عدد لیسن کے جوے اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا یہ سب کچھ میں نے گریٹ کر لیا ہے گریٹر سے تو میں یہ سارا مکسٹر جو ہے یہ میں پیاس کے مکسٹر میں شامل کر رہی ہوں اور یہ سب ملانے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے نہ چوڑیں گے یعنی کی سکویز کریں گے کسی ململ کے کپڑے میں بھی آپ ڈال سکتی ہیں کسی چھلے میں بھی آپ ڈال سکتی ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہونا چاہیے ڈرائ ہونا چاہیے یہ جو ہے گریٹر ہے تو یہ چھوٹے والے سے میں نے ادرک کو لیسن کیا تھا اور بڑے والے سے میں نے پیاس کو گریٹ کیا تھا تو اب ہم کیوے میں جو پیاس ہے ہمارا وہ ہم ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بلکل ڈرائ ہو چکا ہے پانی وغیر اس میں بلکل بھی نہیں ہے تو اب ہم اچھی طرح سے یہ سارے چیزیں مکس کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد ہم نے اسے ریفریجریٹ کرنا ہے یعنی کہ دو سے تین گھنٹوں کے لیے ہم نے اسے فریج میں ریفریجریٹر میں رکھ کے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور مرینیشن بھی اس کے اچھی طرح سے ہو جائے یاد رکھیں کہ کیما بھی آپ کا تھنڈا ہونا چاہیے فریج ہونا چاہیے اور تھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ اس میں فیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ روم ٹیمپریچر پر لیں گی اور اس طرح آپ مسل کے اسے بنائیں گی تو وہ فیٹ ملٹ ہو جائے گا اور کیما آپ کا بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا پانی چھوڑ دے گا اور جب ہم اس طرح مرینیشن کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اسے فریج میں رکھیں کیونکہ ٹیمپریچر مینٹین رکھنا اس کا بہت ہی ضروری ہے اب ہم تھنڈا پانی لیں گے ایک بال میں اور اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کریں گے فوڈ کلر آپشنل ہے اس سے باہر کا جو اس کا کلر ہے بہت ہی اچھا آتا ہے بلکل پروفیشنل جو بازار میں بناتے ہیں بلکل ویسے ہی آتا ہے تو اب ہم ایک سکیور لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح کر کے صاف کریں گے سکیور ہمارا صاف ہونا چاہیے کوئی پانی یا پھر آئل وغیرے اس کے اوپر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے کیما لیں گے اس کا کر کے پرس کرتے جائیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو اس طرح پرس کرتے جانا ہے اور جو تھنڈا پانی ہم نے رکھا ہوا تھا کلر والا ہم اس کو شیپ دیتے جائیں گے اس میں آپ ہاتھ دبوتے جائیں اور اس کو شیپ دیتے جائیں تو اس طرح میں نے اس کے اوپر لگا لیا اس کیور کے اوپر اور اب ہاتھوں کے اوپر وہ پانی میں نے لگایا ہوا ہے اور اسی سے میں اس کو شیپ دینے جا رہی ہوں یاد رکھیں کہ اس کے اوپر شیپ آپ نے نائسلی دینا ہے کیونکہ اگر آپ اسے لوزلی کوٹ کریں گی تو یہ پھر بعد میں اس سے گرنے کا خدشہ رہتا ہے یہ گر جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس طرح کر کے ہم نے اسے اس طرح سیکیور کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اوپر سے بھی ہم اسی طرح کریں گے یہ یہاں سے اس طرح پریس کریں گے اور اوپر سے اور نیچے سے دونوں سے ہم اس طرح سیکیور کر لیں گے اور اسی طرح ہم سارے سیکیورز بنا لیں گے سارے سیخوں پر ہم کباب لگا لیں گے اور اب ہم دیکھتے ہوئے کوئلوں پر سیخ کباب بنائیں گے کوئلہ اچھی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں پکا ہوا ہے کوئی اس میں شولہ وغیرہ نہیں ہے یہ کوئلہ دہکا ہوا ہے تو اسی طرح ہم نے اس کو پکانا ہے پہلے کے ایک دو منٹ آپ نے بلکل بھی اسے ٹرن نہیں کرنا اور دو منٹ بات آپ نے اسے ٹرن کر کے دیکھنا ہے اگر یہ ایک سائٹ سے ہو چکا ہو تو آپ نے اس کی سائٹ ٹرن کر لینی ہے نہیں تو آپ نے مزید اسے دو منٹ کے لئے کوئلہ کرنا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں سیخ کباب کے پکنے میں یعنی کہ بہت ہی جلدی یہ پک جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ایک سائٹ سے یہ ہو چکا ہے تب ہم اس کی سائٹ ٹرن کریں گے اور دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے کلر آ لینے کے بعد ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ گھی یا آئل آپ اس کے اوپر لگائیں گے برش کی مدد سے تو یہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے بہت ہی جوسی بنیں گے اور بلکل ویسے ہی جس طرح رسٹورانس میں ملتے ہیں تو بلکل ویسے ہی بنیں گے یاد رکھیں کہ آپ نے اسے اوورکوک بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ اسے اوورکوک کریں گے تو اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اوپر سے سخت ہو جائیں گے اور اندر سے بھی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا تو یہ سیخ کباب ہمارے تیار ہیں ویورز یہ سیخ کباب بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں یہ میری اپنی ٹرائے کی ہوئی ریسپی ہے اور اسی طریقے سے آپ بنائیں جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں تو وہی ٹپس آپ فالو کریں وہی مسائلہ آپ یوز کریں تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی سیخ کباب بہت ہی اچھے بنیں گے اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنے آرام سے یہ سیخ سے نکل رہے ہیں تو اوپر سے اور نیچے سے ہم تھوڑا سا اس کو پرس اور ہم اسے نکال کر پلیٹ میں رکھیں گے تو یہ ہماری سیخ کباب تیار ہیں بلکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہم رسٹورانس میں کھاتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے بنائیے میرے طریقے سے بنائیے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ کے کباب کیسے بنے بہت ہی ڈیلیشس کباب بنتے ہیں کوئی بھی کوئسن ہو تو آپ مجھے کومن باکس میں کر سکتی ہیں اور میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے مجھے دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ